اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پرائی مہرمانی سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں دم کا معنی ہوتا ہے کہ منڈی میں جا کے ایک بکرہ خریدیں اور ذبہ کر کے تقسیم کر دیں یا کسی جمعیہ کے دفتر میں جمع کرا دیں وہ مکہ میں ہی ادا ہوگا مکہ کے علاوہ کسی جگہ نہیں کعبے کو دیکھ کر جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی یہ فکر جو ہے یہی کیفیت تو ہے آپ فکر کرتے ہیں اللہ پاک کو کیفیت بھی نصیب کر دیں گے میری اولاد پاکستان زیاری میں دبائی سے آیا تھا میں نے سوچا عمرہ والدہ کے ساتھ کروں گا عرام نہیں بانا پسجد احشاد عمرہ کیا ماشاءاللہ آپ پہ دم پڑ گئی جناب آپ وہاں سے عرام بانکے آکے عمرہ والدہ کے ساتھ کر دیں یہ کیا بہانہ ہے کہ عمرہ والدہ کے اکساتھ کرنے کے لیے مسجد احشاد عمرہ بنوڑا نمادی کے آگے نہ گزریں کہتے ہیں کہ بعض لوگ روزانہ مسجد احشاد عمرہ کرتے ہیں ٹھیک یہ نفتی عبادت ہے کوئی جتنا کرے جتنا گولڈ ڈالو کے اترا میٹھا ہوگا سہاں پہ کوئی جہاد سے فرسل بھی میری مجھے کسی دوست میں پیسے دی ہیں میرے ایک آنڈ میں ہیں استعمال کی بھی جانتا ہے تو ٹھیک ہے کرتے رہیں جب وہ مانگے واپس کر دیں میرے والد بھی مارے اللہ حب بھی مار کو شفا دے حضر اسود جنت سے آیا اور کعبے میں لگایا گیا میرے ساتھ فیملی تھی ملتان ایرپورٹ سے احرام باندھ کے ان کی تبیر خراب ہو گئی انہوں نے امکان پر احرام اتا دیا لیکن یہ ان کو معلوم نہ تھا اور نہ ہم کو مرکے کچھ لوگ کہتے ہیں دم دم تو دے نہیں پڑے ہی ہمارا بھی کرے دم بھی دے ہمارے ساتھ کو چورتے نہیں کعبے کے تواف کرنے کے بار ہم سے گم ہو گئی پھر رات کو مکان پر ملی انہیں احرام اتا رہا تھا اب اس کے لئے کیا حکم ہے عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا اس کو صفا مربع کرائیں بال کٹائیں انہوں نے مکمل ہو جائے گا سٹیٹ لائف میں کام نہ کرے تو بہتر ہے کیونکہ وہ بھی تو ایک جوہ اور سود کا ہی ڈالہ ہے حرم میں لوگ پاؤں گا کہ ان کی نیت توہین نہیں ہوتی عمرے والے کو آج ہی نہیں کہہ سکتے عورت کے لئے عورت ہی عمرہ کرے گی بالکل نہیں مرد بھی کر سکتا میرے سر میں تکلیف ہے جھٹکے لگتے ہیں ڈاکٹر کو بھی دکھایا سب نیرمل ہے تو آپ صورت فاتحہ دم کر کے پانی بھی پیا کریں دو رکھات جہاں مسجد ایک عباہ میں جا کے پڑھیں گے تو ایک عمرے کا ثواب بالکل بھی لے گا انشاءاللہ اگر پشاب میں مادہ منویہ خارج ہو غسل نہیں ہوتا مادہ منویہ پشاب میں نہیں خارج ہوتا یہ مدی ہوگی یہ مدی ہوگی منی وہ ہوتی ہے جو ٹپت کے نکلے اور جس کے بات شاہبت ختم ہو جائے اس کے لیے غسل ہے میں نے اثر کے بعد دین تباب کی ہے مادہ منویہ پشاب میں بھی لے گا ان کے بعد پڑھیں روزے میں آنکھ میں دوار ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں لیکن انبال فوقال کہتے ہیں جی کہ ایک آنمی انڈیا سے آ رہا تھا روزے سے اب آوائی جات چونکہ سعودی عرب کی طرف چل رہا ہے در آدمی باتیں کہ افطار میں دیر ہوگی دیر تو نہیں ہوگی جلدی ہوگی یا تو الٹا جا رہا ہو وہ تو الٹا ادھر آ رہا ہے مغرب کی طرف بارہ جب تک سورج غروب نہ ہو افطار نہیں کر سکتے ہیں یہ بڑی بے وقوفی ہوتی ہے ان لائن والوں کی قلوب میں ایک دفعہ خود جہاز پر بیٹھا ہوا تھا جہاز نے کراچی سے اڑنا تھا جہاز اڑا تقریباً کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی کراچی میں افطار کا وقت ہو گیا ہے لہذا ہم کھانا چلا رہے ہیں روزے والے افطار کر رہے ہیں جاہر ہو سامنے تو سورج کڑھا ہے خدا کا خوف کرو سورج نظر آ رہا ہے جہاں جا رہے ہو وہاں کے وقت کا حکم ہوگا جہاں کے کراچی کا حکم ہوگا پھر مان نہیں بات رونے لیکن بڑی مشکل سکتے ہیں جناب اگر الٹی موں بھر کے آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ درہ واپس اندر چلا جاتا ہے اور تھوڑی ہو تو روزہ ہی ٹوٹتا اگر ٹرپ لگوانے ہیں لگوانی پڑ جائے تو روزہ ہی ٹوٹتا روزہ تب ٹوٹتا ہے جب موں سے لاکھ سے یا نیچے سے کوئی چیز میدے میں جائیں اگر رگ سے جا رہی ہے تو کوئی حاضر نہیں چاہے گلوپوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے وہ ٹھیکا گوش میں لگائیں انٹرمسکلر ہو یا انٹروین ہو یا رگ میں لگائیں روزہ نہیں ٹوٹتا تم روزہ ترکھو بڑی پتی شاہ ہے نہیں ٹوٹتا روزہ کی حالت میں اگر کسی نے مشدنی کی روزہ قضا کرے گا کفارہ تو نہیں ہے توبہ بھی کریں اور روزہ بھی قضا کریں کفارہ تو جمع کرنے اگر کسی انسان میں روزہ کی حالت میں اپنے ہاتھ سے مشدنی کر کے مادہ لکالہ روزہ فاصل ہو گیا گناہگار بھی ہے توبہ بھی کریں پھر اس کے بدرے میں ایک روزہ رکھے گا کفارہ نے سی اینیہ کیا گیماتونی کیا نہ بھی بھی سوٹ